اسلام علیکم ایسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے دامن کا ایک بہت خوبصورت ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں دامن اور سلیس پر عمومن ٹرائنگل سے ہم لگاتے ہی رہتے ہیں لیکن میں آج آپ سے ڈبل کلر کے ٹرائنگل لگانے کے لیے طریقہ شیئر کر رہی ہوں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے دو کلر کی پٹیاں ہیں ڈیر ڈیر انچ کی ان دونوں کو اس لائی کر لیں گے اور اس کی سلائی کی جو نیچے کی سیون ہے نا اس کو ہم ایک طرف موڑ لیں گے تاکہ ہماری ٹرائنگل کی نوک بہت خوبصورت سی آئے اب آئرن کی مدد سے میں نے اس کی ایک دفعہ کی فولڈنگ کر لی ہے دوسری فولڈنگ میں اس کی ساتھ ہی کرتی رہوں گی جس جگہ مجھے ٹرائنگل لگانے ہیں اس کو میں نے موڑ کر ہاتھ سے دبا لیا ہے اس طرح ایک مارک آ جاتا ہے اس طرح بہت آسان ہوتا ہے چوک یوز نہیں کرنی پڑتی بار بار پر میجرمنٹ نہیں کرنی پڑتی ٹرائنگل کو لگاتے ہوئی دھیان رکھنا ہوگا چاکہ ایک ہی سائٹ پر ایک کلر آئے اور دوسری سائٹ پر دوسرا کلر اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پول کرتے وقت لائٹ کلر کے نیچے ڈاک کلر نہ آئے اس سے اس کا لائٹ کلر کی لک اچھی نہیں رہے گی جب نیچے سے لائٹ کلر کے نیچے سے ڈاک کلر جھلکے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا یہ ٹرائنگل بہت بڑے بڑے بھی اچھے نہیں معلوم دیتے ایک انچوں یا اس سے تھوڑا سا کم ہو تو وہ ہی صحیح رہے گا پھر یہ بیک پٹی لگا لیا ہے میں نے ساتھ ساتھ ہی اور اس طرح یہ ڈامن کا ڈیزائن تیار ہوا ہے چوک پہ صرف بیک پٹی ہی لگائی ہے ایمبرائیڈڈ نیک ہے اس شرٹ کا اس لیے اس کو سمپل گول بنایا ہے اور یہ سلیپ پر بھی دیکھیں سلیپ پر بھی اسی طرح ٹرائنگل لگائے ہیں آپ کو پہن کر بھی اس کی لک دکھاتی ہوں اور یہ ہے اس کا ٹراؤزر اس کے ڈیزائن کے لیے میں نے ہاف انچ کی پٹی تیار کری ہے فیوزنگ لگا کر اور اس کو میں نے بار بار موڑ کے ٹرائنگل کی شیپ میں اس طرح سیٹنگ کری ہے آپ کو میرا یہ آئی کیچنگ اور یہ ایزی ڈیزائن پسند آیا ہو تو آپ اس کو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے عید کے کپڑوں کو اس طرح ضرور لائک کیجئے گا پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ